اپوزیشن اتحاد کا ملگیر تحریک چلانے کا فیصلہ فیصلباد اور کراچی کے جلسوں کے لئے انتظامیہ کے قلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین کا اجلاس اہم فیصلوں کی منظوری اجلاس میں کہا گیا عوام اجتماعات کرنا ہمارا آئینی قانونی اور جمہوری حق ہے جلسے ہر سرزت کیا جائیں گے ملک میں جمہوریت خاتم ہو چکی آئین سے کھلوار ہو رہا ہے آئین کی بحالی تک تحریک جاری دے گی گوادر میں سات بے گناہ اور نہتے افراد کے قتل کی مضمت اہل خانہ سے اظہار ای افسوس اجلاس میں لاہور ہائی کوچ بار کے وقلاف پر تشدد اور گرفتاریوں کی پرزور مضمت کسانوں کے مطالبات کی بھی حمایت تحریک انصاف نے شرفظر مروت کوش اور کوس نوٹنز جاری کر دیا سیکرٹی جنرل عمر ایوب کی جانب سے پارٹی پالیسی کی قلاف ورزی پر نوٹنز جاری کیا گیا نوٹنز میں کہا گیا شرفظر مروت نے ایسے بیان دیے جس سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا اپنی باتوں اور حرکت سے ساتھی ارکان کے ساتھ تعلق خراب کیے تین دن میں تیریری وضاحت دے ان کے قلاف پارٹی ایکشن کیوں نہ لے نوٹنز کا جواب نہ دیا تو پارٹی پالیسی کے تحت کاروائی کی جائے گی ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب فیصل آباس میں بولے شرفظر مروت کو بانی کے ہدایت پر شکوست نوٹنز جاری کیا بانی پارٹی نے شرفظر مروت سے قومی اسمبلی کے نشست استیفہ لینے کا نہیں کہا سیاسی ماحول بہتر بنانے کے لیے صرف نواز شریف کردار آدھا کر سکتے نواز شریف کو پارٹی صدارت واپس ملنے پر بہتر مزاکرات ہو سکتے ہیں سابق فیفا کی وزیف آباس چوہدری کی عدارت پیشی کی موقع پر گفتگو کہا رانہ سناؤلہ کا پی ٹی آئی سے بات کا بیان درست سمت میں قدم ہے حکمران اتحاد کی طرف سے ایک دن مزاکرات کا بیان آتا اگلے روز کہتے ہیں پابندی لگا دیں پہلے واسع کر لیں مزاکرات کرنا ہے یا پابندی لگانی ہے بانی پی ٹی آئی نے رہائی یا ڈیل کے لیے کوئی بات نہیں کی حکومت جو ریلیو دے سکتی فوری دینا چاہیے سیاسی جماعتیں باتشیت نہیں کریں گی تو کیا کریں گی سلطان نزلان شاہ ہوکی ٹورنیمنٹ میں پاکستان کی نظریں ٹروفی پر قومی ٹیم تیرہ سال بعد آج فائنل کے لے گی جاپان سے مقابلہ شام ساڑھے پانچ بچے ہوگا میچ پاکستان نے براہ راز دکھایا جوائے گا پاکستان اور جاپان ٹورنیمنٹ میں نقابل شکست جاپان تیرہ پوائنٹ کے ساتھ سیرے فیرس گرین شیڈز کا گیارہ پوائنٹ سے دوسری پوزیشن پر قبضہ اصلاحات کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا وزیراسن شباہ شریف کا عرب میٹیا کو انٹرویو کہا معاشر انقلاب میں قویت، قطر اور یو اے ای میں بھی شراکتدار بن سکتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے دنیا میں مثال نہیں سعودی بلی احید پاکستان سے تعلقات میں انتہائی مخلص ہیں سعودی وزیر خارج کا دورہ پاکستان انتہائی نتیجہ کے ثابت ہوا پاکستان کے کسی بھی وزیراسن کا پہلا دورہ سعودی عرب کا کرنا روایت بن گئی ہے تعلقات دہائیوں پر محیط، خوشی اور غم مشترکہ ہیں کامیابی اور ترقی کے بھی ساتھی ہیں حدر وزیراسن سے برطانی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات شباہ شریف نے کہا پاکستان اور برطانیہ کے درینہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان برطانیہ اور دیگر ممالک سے سرمایہ کاری چاہتا ہے برطانی وفد نے حکومت پاکستان کی جانب سے ایڈکیشن ایمیجرنسی کے اقدام کو سرہا ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارج کا اصطاق جاری موجود تھے سی پی کی اپلیڈیشن نائب وزیراعظم اور وزیر خارج کا تیرہ سے سولہ مئی تک چین کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارج کا مطابق پاکچین وزیراعظم وزیراعظم سٹریٹیجک ڈائیلوگ کی مشتر کا صدارت کریں گے دونوں رانوما علاقائی جغرافائی سیاسی منظرنامے اور کسیر الجہتی فورم پر دو طرفہ تاون پر تباطلہ خیال کریں گے نائب وزیراعظم کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان عالی سطح کے بقائدہ تباطلوں کا حصہ ہے وزیراعظم پنجاب سے معروف ادارے ایٹی سکیل کے وقت کی ملاقات سکولوں میں انٹرنیٹ سرویس اور دیگر امور پر تباطلہ خیال بچوں میں غزائی ضروریات پوری کرنے کے لئے اگدامات پر غور مریم نواز نے کہا پنجاب میں آٹیزم کے شکار بچوں کے لئے پہلا سرکاری سکول لاہور میں قائم کیا جائے گا عوام کی خدمت کے لئے روایتی طریقے سے ہج کر کام کرنا چاہتی ہوں ادوہ وزیراعظم نے ساتھ لاکھ طلبہ کو اینک اور ہیرنگ ایج فراہم کرنے کے منظوری دے دی سکولوں میں طلبہ کی سکریننگ کر کے نظر اور قوت سماد چیک کی جائے گی گورنر پنجاب کی دربار بی بی پاک دامن پر حاضری سردار سلیم حیدر خان نے دربار بی بی پاک دامن پر چادر چڑھائی اور دعا کی گورنر نے دربار بی بی پاک دامن کے اہاتے میں نوافل بھی ادا کیے گورنر کی مزار اقبال پر بھی حاضری پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی سردار سلیم حیدر نے حضرت علی حجویری المروف دادا گنجبک شحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی گورنر نے مزار پر پھول چڑھائے فاتح خانے کی ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لئے دعا سیاسی اتار چڑھاؤ کے باعث بجڑ تاخیر کا آشکار ہوا اب تک دس ارب روپے سہت کاٹ کیلئے فراہم کر چکے مشیر خزانہ خیب پختخواہ مزمی الاسلم کی نیوز کانفرنس نگرا حکومت کے بجڑ پاس کرنے پر اترازات سامنے آئے نگرا حکومت نے کوئی غلط اقدام کیا تو وہ خود جوابتے ہوگی صوبائی حکومت کے جانے کے بعد نوے روز میں الیکشن نہیں کرائے گئے وہ زیراعلا کا موقف تھا صوبے کے معاشی حالات ٹھیک کرنا ہے پارلیمانی پارٹی میں اتراز آیا نگرا حکومت کا بجڑ کیوں پاس کرے پنجاب حکومت کا عوام کو مزید ریلیف روٹی کی قیمت پندہ روپے کر دی نان بیس روپے کا ہی ملے گا کراچی میں روٹی کی قیمت میں کمی نہ ہو سکی روٹی بارہ اور نان سترہ روپے کا کرنے کا حکم پر عمل نہ ہو سکا تندر مالکان کا کہنا ہے آٹا سستہ ملے گا تو روٹی بھی سستی ہو کی ریٹ لائن بی آر ٹی پر تمام مسائل فوری حل کیے جائیں مزید تاخیر برداشت نہیں نگرا حکومت کی ادم دلچسپی سے منصوبے پر کام کئی ماہ بند رہا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل اینا میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے پر اجلاس کہا صدر آسیوری زرداری وزیر منصوبے کے جلد تکمیل چاہتے ہیں ریٹ لائن بی آر ٹی ترجیحی منصوبوں میں شامل تکمیل کے لیے تمام وسائل برہکار لائیں گے نگرا حکومت میں اتنے بڑے عوامی منصوبے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی چاہتے ہیں منصوبہ ٹھارہ ماہ کے اندر مکمل ہو جائے عوام جلد اس سے مستفید ہوں آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹری کی کال پر ہے تجاج مظاہرین مخلف شہروں سے مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے لونگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تائیونات کوٹلی کو پونٹ سے ملانے والی منصوبہ تطاپل سے بند کر دی گئی زلائن تزامیوں نے شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرتی پولیس کا کہنا ہے تجاج کی یار میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو تاریخی شکاست آرلینڈ نے پاکستان کو پہلی بار ٹی ٹوانٹی میں شکاست دے کر تاریخ رقم کر دی مزبان ملک نے پہلا ٹی ٹوانٹی پانچ وکٹو سے جیتیا ایک سو اتراسی رنز کا حدف آخری آور میں حاصل کر لیا اوڈر چیئرمنٹ وی سی بی محسن لکفی بھی ڈبلین پہنچ گئے کرکٹر سے ملاقات کے علاوہ کل دوسرا ٹی ٹوانٹی میں شکاست دیکھیں گے